ہلو فرنڈز ہا اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اللہ پاک سب کی جائز وائشات کو پورا کرے آمین سوم آمین اور کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے دن موسم بھی بہت گرمی ہوگی ہے تو یہ صبح کا ٹائم تھا تو میں یہ سین صاحب کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی تو پراتھے بنائے تھے ساتھ میں نے چائے بنائے تھی اور یہ آمیلٹ بنایا تھا ساتھ سردیوں میں ناشتے کا اپنا مزہ ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں اتنا دل نہیں کرتا ناشتہ وغیرہ کرنے کا تو میرا تو بالکل بھی نہیں کرتا تو میں گرمیوں میں بہت الگا پلکا سا ناشتہ دلکل خوش روٹی بناتی ہوں اپنے لئے یہ پراتھے میں نے سین صاحب کے لئے بنائے تھے اور پھر یہ دن کو کھانے کا ٹائم تھا اور دن کو کھانے میں میں نے آج کیمہ بنائے تھا تو یہ میں نے پیاز ورہ کاٹ لیا تھا ٹوماتر کاٹ لیا تھے اور کیمہ میں پیاز ٹوماتر مکس کر کے لسن اور اگر کا پیسٹ بھی ڈال کے آج میں نے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے پکایا تھا آج میں نے اس کا تھوڑا سا پیاز جو تھا وہ میں نے پہلے ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا پیاز جو وہ میں نے اوپر سے ڈالا تھا تھوڑا سا پیاز اور ٹوماتر جو تھے نا وہ میں نے اوپر سے ڈال کے نا تو اس کو پھر میں نے دم دے دیا تھا تو وہ بہت سے برتست بنا تھا یہ ادرک لسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے اور اس میں پھر مسالے وغیرہ آئیڈ کر کے اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ پیاز ٹوماتر ویرہ ادرک لسن پیاز وغیرہ گل جائے کیمہ بھی ذرا سا گل جائے اور سارے مسالے وغیرہ اس میں مکس ہو جائیں تو یہ میں نے بیچ میں حل دی اور ادرک لسن کا پیسٹ نمک تھوڑا سا پیساوہ گرہ مسالہ اور لال میرچ پاورڈر یہ سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر کے تو اس کو کور کر کے رکھ دوں گی بس اتنا پانی ڈالا تھا کہ بس اس میں سکیمہ بھی گل جائے اور سارے جو مسالے وغیرہ بیات بھی گل جائے مسالے بھی مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں گے ہوں اس کو مبال لانا شروع گیا تو میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر میں یہ جلدی ہو جاتا ہے فوراں سے اتنی دیر نہیں لگتی یہ دیکھیں یہ ہمارا کیمہ جب وہ بانی اوبر رہے تو میں نے چمچلا آکے تو میں نے اس کو دیکھا ہے یہ بہت تقریبا ہمارا جو کیمہ تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا بانی وزار اس میں ٹرائی ہو گیا تھا میں نے اس میں ٹوماٹر ڈالے ٹوماٹر ڈال کے تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی دیکھیں اب مکس ہو گیا تھا تو اب میں نے اس کے بیچ میں پیاز ڈال کے آئل ڈال کے تو اب میں اس کو تھوڑا سا کور کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس میں بس آئل ڈالیں گے اور اس کو چی طرح بھونیں گے تو مزیدار سا جو کیمہ میں وہ مارا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اور بہت مزے کا ذائقہ تھا بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی اس را ٹرائی کیجئے گا اور پھر میں یہ شام کے ڈائم کچن مارا کلین کاری تھی یہ رکھیں ادھر کچن میں بردن وغیرہ ہوئے تھے شام کو میں نے بردن وغیرہ دونے تھے تو یہ بردن وغیرہ کچن اتنا گندہ ہوا تھا وہ میں نے سارا ساف کرنا تھا اور کچن کے اور بھی کام کرنے تھے تو یہ میں نے سارا بردن وغیرہ دو کے کچن کلین کار لیا تھا سارا یہ دیکھیں یہ سارے بردن وغیرہ ہم نے دو کیس میں ٹرائی ہونے کے لئے رکھ دی ہیں تو اس کے بعد پھر میں یہ الماریوں میں رکھ دوں گی اور کچن میں بردن وغیرہ دونے کے بعد کچن کلین کرنے کے بعد میں نے بردن کے لئے سارا ساتھ میں مہگی رکھی بھی تھی کہ میں سارا اس کے لئے یہ بنا رہی تھی اتنی دیکھ جس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو میں نے کہا کہ میں اس کو مہگی بنا دوں تو یہ سارا اس کے لئے رکھی بھی تھی بچے ہر کو بتا ہے مہگی اور اس طرح کی چیزیں جہاں وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں ابراہیم بھی مہگی وغیرہ بہت شوک سے کھاتا ہے لیکن بہت سیمپل سی اس میں کوئی بھی مسالہ کسی بھی اس کا ہو تو وہ مسالہ وغیرہ پسان نہیں کرتا کل فیت کا اس کو پسان دیتا ہے تو یہ میں نے مہگی بنا لی تھی اس کے لئے یہ اب میں پلیٹ پر نکال دی تھی اس کے لئے اب پلیٹ پر نکال کے تو پھر میں نے راکھ دیا میں نے کہا کہ یہ ذرا تھنڈا ہو جائے تو تھوڑی سی تو پھر تھنڈی ہو جائے تو پھر میں اس کو کلاؤں تو یہ میں نے نکال کے راکھ دیا اور اس کے بعد میں نے آٹھا نکال لیا میں نے کہا بہلے میں آٹھا گون لوں تو پھر اس کے بعد آرام سے ابراہیم کو یہ کھلا لوں گی اچھے بھی آج جال آپ کو پتہ ہے بہت کھانے پینے میں بہت نخرے کرتے ہیں لیکن ابراہیم کا یہ پرابلم نہیں ہے وہ کھالیتا ہے ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے تو یہ میں نے آٹھا نکال لیا میں نے ساتھ میں نے کہا یہ آٹھا گون لوں یہ دیر میں مہگی تھنڈی ہو جائے گی پھر وہ اپراہیم کو کھلا ہوں گی تو یہ آٹھا گون لیا آٹھا گوننا مجھے بہت مشکل لگتا ہے سب کام میں مشکل مجھے آٹھا گوننا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں تو پھر میں نے یہ آٹھا گون کے تو چلیں پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اپنے بلوگ کا اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ سکتے صرف سکتے صرف سکتے صرف سکتے صرف موسیقی